بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ملک اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے لاکھوں سیاہ ہر سال اس ملک کی سیر کے لیے آتے ہیں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ایشیا میں مجود چاروں طرف سے بہی راہن سے گھرے ہوئے ملک مالدیپ کی اس کا افیشل نیم لیپپلی کوف مالدیپ ہے دوستو اگر آپ اس ملک کے تمام دلچسپ اور خوبصورت حقائق کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر سکھ لازمی دیکھئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چلتے ہیں اس ملک کی سیر کی طرف تو پیارے دوستو سرحدوں کی بات کریں تو مالدیپ کی زمینی سرحدیں کسی بھی ملک سے نہیں ملتی اس ملک کے چاروں طرف سمندر مجود ہے یہ ملک تقریباً پندرہ سو چھوٹے اور بڑے جزائر سے مل کر بنا ہے ان جزائر میں سے صرف دو سو جزائر ایسے ہیں جن پر انسانی عبادی مجود ہے دوستو آپ کو دلچسپ بات بتاؤں تو مالدیپ کشمار دنیا کے اولین دس چھوٹے ممالک میں ہوتا ہے دوستو اس ملک کی کل عبادی پانچ لاکھ چالیس ہزار چار سو ستاون افراد پر مشتمل ہے اس ملک کی پاپولیشن گروت ایک اشاریہ ایک فیصد ہے عبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں ایک سو بیاسیوے نمبر پر مجود ہے ملک میں اسلامی عبادی دوسرے اسلامی ممالک کی نسبت بہت کم ہے اس ملک میں چھانوے فیصد عبادی مسلم اور باقی ہندو بربریت اور دیگر مذاہب کو ماننے والے لوگ بھی مجود ہیں دوستو مال شہر مالدیپ کا سب سے بڑا شہر ہے اور اس ملک کا دارالحکومت ہونے کا درجہ بھی رکھتا ہے یہ شہر عبادی کے لحاظ سے مالدیپ کا سب سے بڑا شہر ہے اس شہر میں تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار لوگ رہائش پتیر ہیں یہ شہر اٹھاون مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے جبکہ مالدیپ کا کل رکھتا تین سو مربع کلومیٹر ہے جو رکھتے کے لحاظ سے دنیا میں ایک سو ستاسیویں نمبر پڑاتا ہے دوستو اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی مالدیپی روپیہ ہے جو پاکستانی کرنسی میں اٹھارہ اشارہ پچاس روپے کے برابر ہے مالے کے علاوہ آٹھو شہر مالدیپ کا دوسرا بڑا شہر ہے جو تقریباً اسی ہزار افراد پر مشتمل ہے مالے شہر پر مجود بالینہ انٹرنیشنل ائرپورٹ مالدیپ کا قومی اور سرکاری ائرپورٹ ہے اس کے علاوہ پورے ملک میں چودہ کے قریب ائرپورٹ مجود ہیں جن میں سے پانچ ائرپورٹ ہی انٹرنیشنل پروازوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں مالدیپ ایک اسلامی ملک ہے اس لیے اس میں اسلامی قانون نافذ ہے دوستو آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ مالدیپ کی شہریت صرف ان لوگوں کو ہی دی جاتی ہے جس کا تعلق اسلام سے ہو باقی کسی بھی مذہب کے لوگوں کو یہ شہریت نہیں دی جاتی مالدیپی اس ملک کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے اس ملک کی قومی اور سرکاری زبان کا درجہ رکھتی ہے دوستو سری لنکا کی سنحالی زبان اور مالدیپی زبان آپس میں کافی مشابرت رکھتی ہے جس طرح کے اردو اور ہندی زبان آپس میں کافی ملتی جلتی ہیں دوستو اس ملک کی تاریخ کی بات کی جائے تو اس ملک میں سب سے پہلے سنحالی لوگوں نے قبضہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو آج بھی سری لنکا میں بڑی تعداد میں مجود ہیں یہ لوگ بدھ پڑاست مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں نے چودہ سو سال تک حکومت کی ان چودہ سو سالوں میں یہاں کوئی اور مذہب داخل نہ ہو سکا پھر یارمی صدی میں عرب سے آنے والے تاجروں کی مدد سے اس ملک میں اسلام کی انٹری ہوئی پھر اس وقت کے بدھا بادشاہ نے عرب تاجروں کی امانداری اور سچائی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اس ملک میں اسلام کی آمد ایشیا کے دوسرے اسلامی ممالک کی نسبت کافی دیر بعد ہوئی لیکن اس ملک کے بادشاہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کثیر مقتار میں یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا پھر یہ ملک ایک اسلامی خطے میں تبدیل ہو گیا پھر پندرہ سو تیس میں مالدی پر پرتگیز حملہ آور ہوئے یہ اس ملک پر قابض ہو گئے انہوں نے اس ملک پر اسلام ختم کر کے سائیت نافذ کرنے کی کوشش کی لیکن اس ملک کے لوگوں نے تجاج اور خون ریز جنگ کے بعد پرتگیزیوں کو اپنا نظریہ اور فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا کیونکہ اس وقت بھی ایک اسلامی ریاست کا درجہ رکھتی تھی سولویں صدی میں ورن تینیوں نے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا آنے والی دو صدییں تک یہ مالدی پر حکومت کرتے رہے اس دور میں ایشیا کے کئی ممالک پر برطانوی فوجوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا انگریزوں کی نظر جب مالدی کے جزیروں پر پڑی تو انہوں نے مالدی پر قبضہ کر کے اسے برطانوی کلونی بنا دیا 26 جولائی 1945 کو برطانیہ اور مالدی کے درمیان ایک معایدہ تیہ ہوا جو مالدی کو ایک ازاد اور خود مختیار ریاست کے حقوق دے دئیے گئے دوستو انی سو نتر میں یہ ملک ایک جمہوری ملک بن گیا ناظرین مالدی دنیا کا سب سے زیادہ سپارٹ ملک ہے اس کی زیادہ سے زیادہ زمینی سطح 23 میٹر ہے پچھلی ایک صدی میں مالدی میں سمندری سطح میں 20 سنٹی میٹر کا اضافہ ہوا جس کی وجہ سے مالدی کی بقا خطرے میں ہے 2004 میں وحیرہ ہند میں آنے والا سونامی نے مالدی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا مالدی میں کئی علاقے سمندری پانی میں ڈوب گئے اس سونامی میں ملک کی 10 فیصد عبادی بے گھر ہو گئی 6 غیر ملکی افراد سمیت 70 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے دوستو ملک میں صدارتی نظام حکومت نافذ ہے صدر ہر 4 سال کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے مالدی میں پارلیمنٹ کو مجلس کہا جاتا ہے اس کے ٹوٹل 54 ارکان ہوتے ہیں جس میں سے 10 میمبر مالی شہر سے باقی تمام کو مختلف عضلات سے منتخیب کیا جاتا ہے دوستو آپ سب کو جان کر حیرانی ہوگی 58 میں برطانیہ سے ازادی حاصل کرنے کے بعد مالدی میں صرف 4 ہی صدر قرار پائے ہیں 1818 سے 40 سال کی مدد تک صرف 2 ہی صدر منتخیب ہوئے ہیں کیونکہ ان کو کئی مرتبہ صدر منتخیب کیا گیا ہے ملک میں مجودہ صدر محمد محیس کو لگاتار 4 مرتبہ صدر منتخیب کیا گیا ہے دوستو آپ نے کافی لوگوں سے سنا ہوگا کہ مالدی دنیا کا انتہائی اور خوبصورت اور دلکش ملک ہے اس ملک میں سب کچھ مجود ہے جو اسے خوبصورت بناتا ہے حقیقت میں مالدی کسی جنت سے کم نہیں مالدی کی ابو ہوا اتنی صاف ہے کہ کئی بیمار لوگ اس جگہ پر اکثر ٹھیک ہونے کے لیے جاتے ہیں اس ملک میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے سے آپ کی روح کو سکون ملے گا دوستو اس کے علاوہ بھی مالدی جزائر اور سائل سمندر کا پانی پوری دنیا میں مشہور ہے دوستو یہاں کے سمندروں کا نیلا پانی دنیا میں سب سے زیادہ صاف اور شفاف ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو اس بات سے اگاہ بھی کرتے جائیں مالدی کا شمار دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں ہوتا ہے اس ملک میں اسلامی قانون مجود ہے مالدی لوگ بھی ان قوانین پر سختی سے عمل کرتے ہیں ملک میں پچھلے کئی سالوں سے چوری کا کوئی بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا اس وجہ سے سیاہ کی بڑی تداد اس ملک میں آتی ہے سیاہت کے معاملے میں مالدی اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے ملکی آمدنی کا پچھتر فیصد حصہ اسی آمدنی سے وصول کیا جاتا ہے جو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے اس کے علاوہ ملکی معاشیت سیاہت کے ساتھ ساتھ ماہی گیری پر انعصار کرتی ہے جہاز سازی بینک کاری اور ساکھ کاری کا شعبہ جات اپنی رفتار سے آگے بھر رہے ہیں دوستو جنوب ایشیای ممالک میں مالدی دوسرے درجے پر سب سے زیادہ جی ڈی بی گروت کا حامل ملک ہے اس ملک کا ٹوٹل جی ڈی بی پانچ شاریہ چار بلین امریکی ڈالر ہے جی ڈی بی گروت ریٹ ایک شاریہ چار فیصد ہے اس ملک میں لوگوں کی سلانہ آمدنی تقریباً پچاس ہزار امریکی ڈالر ہے جو کہ پاکستان میں تقریباً ساڑھے چودہ کروڑ کے قریب بنتی ہے جبکہ انڈین کرنسی میں چار کروڑ چوون لاکھ کے قریب بنتی ہے ملک پہ ٹرافک لیفٹ ہینڈ سائٹ ہے ملک کی ایک اور دلچسپ آپ کو بتاتے جائیں کہ مالدی میں توار کی چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ جمعہ اور ہفتے کی چھوٹی ہوتی ہے اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے مالدی پر شراب نوشی پر مکمل پبندی ہے دوستو صرف چند جزائر ایسے ہیں جہاں پر غیر ملکوں کے لیے شراب اور دوسری غیر اسلامی شیعہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے رمضان کے مہینے میں لوگوں کو باہر کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی اس کے علاوہ دوسرے غیر اسلامی کام جو کہ دوسرے ممالک کے ساحلوں پر دیکھنے کے لیے ملتے ہیں مالدی کے ساحلوں پر ایسا کوئی بھی بے ہیائی والا کام نظر نہیں ہے حجاب کا استعمال مسلمان عورتوں پر لازمی ہے جبکہ غیر ملکی سیاہ کو بھی چھوٹے اور بڑی کپڑے پہنے کی اجازت نہیں ہوتی دوستو اگر مالدی کے موسم کی بات کی جائے تو یہ کافی گرم ملک ہے سال بار میں دو موسم ہی آتے ہیں ایک گرمی اور دوسری برسا سردی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو اس ملک میں دنیا کی پہلی انڈر وارٹر کیابنٹ بھی بنائی ہوئی ہے اس ملک میں سمندر کے اندر ریسٹورنٹ بنائے گئے ہیں جہاں آپ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ خوبصورت سمندری جانور کا نظارہ بھی کر سکتے کہا جاتا ہے مالدیب کے سمندر میں نیاب اور مہنگی خوبصورت مچھلیاں پائی جاتی ہیں اس ملک میں ناریل کے پودے کثیر تداد میں موجود ہیں ییلو فیش، ٹونہ فیش مالدیب کا قومی جانور ہے کوکونٹ مچھلی اور نشاستے کے ملاب سے بننے والی گروو دیا دش مالدیب کی قومی ڈش ہے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر لازمی کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو الکرم نالج کو سبسکرائب لازمی کیجئے شکریہ اللہ حافظ